نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اکثر و بیشتر ہم رکشےوں کے پیچھے ٹیکسیوں کے پیچھے بسوں کے پیچھے اور ٹرکوں کے پیچھے لکھاوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا بڑا پیارا جملہ ہے اور ماں اتنی پیاری ہستی ہے اور ماں کی دعا مل جائے تو بہرحال کتنی بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لئے ماں کی دعا جنت کی ہوا مگر غور فرمائیے ماں کی دعا سے بڑھ کر بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے جی ہاں ہو سکتی ہے اور بہت بڑی دعا ہے اور وہ دعا رسول اللہ کی دعا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ایک ہی دعا کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ماں کی قدر ہمیں بتائی جنہوں نے باپ کی قدر ہمیں بتائی ماں کی اگر عظمت ہے تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہماری ماں جیسی ہزاروں ماں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کیا دعا ہے اللہ کے رسول کی علیہ السلام وہ ہے جامع تربیزی کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے ترو تازہ رکھے اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دیں یہ جامع ترمیزی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہر اس امتی کے لیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہنچائی ہوئی کسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ذرا غور کیجئے ہم ماں باپ کی دعایں تو لینا چاہتے ہیں اور لینے بھی چاہیے رسول اللہ کی دعا لے رہے ہیں کی نہیں لے رہے ہیں اور جس میڈیا کے دور میں آج آپ اور میں جی رہے ہیں اب تو بات بڑی آسان ہو گئی ہے یہی ویڈیو جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے یہ بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہی ہے نا اور نہ جانے کمیونکیشن کے کتنے چینلز ہمیں اویلبل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اتدابی آسان فرما دیا ایک روایت بخاری شریف میں آپ نے فرمایا بل لغو عنی ولو آیتن پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو ختم نبوت ہو چکی کارے رسالت باقی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی اور ایک ایک امتی کی ہے ہمیں بندہ بننا ہے اللہ کا اور نمائندہ بننا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی اسی وقت امتی قرار دیا جائے گا اور قرار پا سکے گا جب وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننے کی کوشش کرے آپ کو مجھے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی بولنے کی بھی لکھنے کی بھی اور یہ گیجٹس اویلبل ہیں آج کا میڈیا دستیاب ہے ان سب کو استعمال کر کے قرآن کی بات رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث دین کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اگر بولا نہیں آتا تو جو ریکارڈڈ ہے وہ تو پہنچا سکتے ہیں اگر پڑھ کر سنانے میں جھجک ہے تو جو ریکارڈڈ ہے وہ دکھا تو سکتے ہیں قرآن کی و دین کی محافل میں لابی سکتے ہیں اور جا کر بھی پہنچا سکتے ہیں بہت آسانی اللہ نے دی پھر بھی اگر یہ کام نہ کریں تو سوچنا چاہئے کیا ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں کے نہیں دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ اس بندے کو خوش خرم رکھے ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنیں اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا امتی بننے اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچا کر اس مبارک دعائے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ